سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ فائلیں کمپیوٹر سے ایڈ کریں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے جہاں پر آپ کی مطلوبہ فائلیں موجود ہیں آپ وہاں پر جائیں گے اور وہاں سے کوئی بھی فائل آپ لے کر آ جائیں گے یہاں سے ہم نے کوئی بھی ایک فائل وہ سلیکٹ کر لینی ہے اور یہاں پر ہم اس کو لے کر آ جائیں گے تو ہم نے یہاں سے اس فائل کو سلیکٹ کیا اور اسے اوپن کر دیا تو اب ہم اسے شروع میں لے کر آتے ہیں اس طرح پکڑا جائیں گے تو یہ فائل شروع میں آ گئی اور اسے آپ کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میوزک ہے آپ اسے یہاں سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں اور آپ اس فائل کو مزید چھوٹا کرنا چاہتے ہیں گروپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ گروپ کا آپشن ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جتنی فائل آپ نے رکھنی ہے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے اس کے بعد اپلائی کر دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو گروپ کا آپشن ہے یہ جب آپ اسے اس طرح کریں خود بخود ہی ایریا سلیکٹ کرے گا اور اس طرف سے آپ اسے اپنی مرضی سے گروپ نہیں کر سکتے ہاں جب آپ یہاں یہ ختم کر دیں گے تو اب آپ اپنی مرضی کے ساتھ گروپ کرنا چاہتے ہیں وہ گروپ کر سکتے ہیں کے بعد آپ اپلائی کریں گے جب اپلائی کریں گے تو اتنا ہی یہ جو ایریا ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا تو اب ہم نے کیا کیا یہاں پر اسے گروپ کیا اور اس کے بعد ہم اسے گروپ کر دیتے ہیں مسئلہ نے اسے ہم نے گروپ کر دیا اور جب اپلائی کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہی حصہ آ چکا ہے جو ہم نے گروپ کیا تھا تو ہم اسے کنٹرل زی ہوا کے واپس کرتے ہیں اور اب یہ واپس ہو چکا ہے کروپ کا جو آپشن ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ اسے ریموو بھی کر سکتے ہیں ریموو کر دیا تو اب اس کے بعد یہ آگے آپشن ہے کلر کا یہاں سے جو کلر ہیں وہ آپ اس کی ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں مزید تبدیلیں اور یہاں سے آپ مینوال میں جا کے مزید اپنی مرضی کے مطابق یہ جو کلر ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم واپس آئیں گے اور یہاں سے اسے ہم یہ جو ایڈیسمنٹ ہے اسے ریموو کر دیں گے کے بعد یہ دیکھیں مزید یہ ڈیلیٹ کرشن آپ کے لیپ کو ریموو کر سکتے ہیں اور یہ ٹرانزیشن کا جو ہم نے یہ یہاں سے پہلے لگانے دیکھ لیا ہے یہاں پر بھی جب آپ کلک کریں گے تو یہ ٹرانزیشن آ جائیں گے اور یہاں سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ رینڈم یعنی کہ تمام کلپ پر خود بخود وہ جو ٹرانزیشن ہے وہ لگ جائے اور اس طرح جو ٹائم وقف ہے درمیان میں کتنے سیکنڈ کا ہو تو وہ سارا آپ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں آئیڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو جو وائز ہے وائز آور ہو جائے گی ریکارڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اسے اپنے کلپ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں یہ مختلف سیٹنگز ہیں یہ بھی وہی سیٹنگز جو کہ آپ کو یہاں ملے گی وہ آپ یہاں سے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ٹائٹل لانا چاہتے ہیں تو آپ ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اسے ادھر لے کر کے آئیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ اس میں مزید جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے ڈبل کلک کیا تو یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کے اندر کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور یہ مختلف یعنی کہ جو ڈیوریشن ہے کتنی دیر تک ہیتنے سیکنڈ میں اور یہ یہاں سے آپ سے بیڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے فونٹ کا اپشن ہے یہاں سے آپ اس کے فونٹ کے ساتھ جو تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں فونٹ چینج کرنا ہے سائز اور اسی طرح اسے آپ نے درمیان میں دائیں بائیں لے کر جانا ہے بول کرنا ہے یا اسی طرح اسے اس موڈ میں لے کر کیانا ہے انڈر لائن لانا ہے یا اسی طرح اس کا جو کلر ہے آؤٹ لائن ہے یہ سارے کے سارے آپشن اس کے اندر موجود ہیں جو کہ آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں سے مثال کے طور پر یہ اپشن سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہم اسے کر دیتے ہیں اوکے یہاں سے اپلائی کیا تو یہ اپلائی ہو چکے اوکے ہو چکے اب اسے آپ یہ دیکھیں پلے کریں گے تو یہ اس طرح آپ کے سامنے پلے ہو جائے گا تو اس طرح آپ اس کے اندر جو ٹائٹل یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح ایک اور چیز آپ یہ یہاں پر اس کلپ کے اوپر آپ نے یہ ٹائٹل لکھا ہے تو اب آپ جب اس کلپ آگے پیچھے لے کر کے جائیں گے تو یہ اس کے ساتھ ہی رہے گا تو اس طرح آپ ٹائٹل لاسکتے ہیں اس طرح آپ نے یہاں سے کوئی بھی فیلٹر یوز کرنا ہے تو وہ آپ فیلٹر یوز کر سکتے ہیں مثلا یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر استعمال کر دندلہ دندلہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح یہ کیمرہ سے یہ میں نے یہاں پر استعمال کیا تو یہ دیکھیں یہ کیمرے کی طرح ویڈیو ہلنا شروع کر دیا تو یہ مختلف جو فیلٹرز ہیں وہ آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ مزید جو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جنرل والیم آپ آواز زیادہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح جو سپیڈ ہے وہ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپشن موجود ہے ہم اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم کر کے دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر کلک کیا یہ اب اس سپیڈ کے ساتھ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی جو سپیڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے پلے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں واضح فرق ہے تو یہ دیکھیں یہ سپیڈ بلکل ہلکی ہو چکی ہے اب ہم اسے یہاں سے جب تیز کریں گے تو یہ کافی تیز ہو گئی تو یہ دیکھیں تو اس طرح آپ ویڈیو کے اندر جو سپیڈ آہستہ ہوتے ہو کسی بھی جگہ وہ آپ یہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہ والیم کا اپشن ہے آپ والیم بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے پکڑ کے نیچے آئیں گے تو یہ کلر اور نہیں ہے کروپ کا اپشن روٹیٹ اور فلپ اور زوم کروما کی تو یہ کافی سارے اس کے اندر اپشن موجود ہے جو آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو کروما کی آپ کیسے استعمال کریں گے اس کے لئے آپ کی کوئی ویڈیو ہے آپ نے وہ کروما کے اندر بنائی ہے اور آپ اس کے اوپر کروما کی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم استعمال کریں گے وہ کیسے کریں گے ہم ان کلپس کو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے لے کر آتے ہیں جس کے اوپر کروما یوز ہوا ہو تو ہم نے یہاں سے یہ ایک ایرو پلین ہے وہ ہم نے فائل سیلیکٹ کی اب آپ اس کا شروع والا جو ٹائٹل ہے وہ یہاں سے سپلٹ کریں گے اور ڈیلٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کے سامنے گرین سکرین کے موڈ میں اب اس کا جو پیچھے والا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کوئی اور سیلیکٹ کر لیں گے مثلا بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد اسے میں لے کر آ گیا اور اسے میں نے بڑا کر دیا تو اس طرح یہ جو اوپر لے جاتے ہیں اور اسے ہم نیچے لے کر آتے ہیں جس فائل بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہو وہ فائل آپ اوپر رکھیں بیک گراؤنڈ آپ نے لگانا ہو وہ آپ نیچے لے کر آئیں گے تو یہ فائل ہم اس کو بڑا کر لیتے ہیں یہاں سے یہ ہم نے یہاں سے اسے سیلیکٹ کیا اور اسے فل سکرین کے اوپر کلک کر دیا تو یہ دیکھیں یہاں سے میں اسے پلے کرتا ہوں اس پلے کر ھا سکرین جاتے ہیں تو اللہٰن اب آپ کے Wan Ocean جاتے ہو گرڑ کناز پلے کر رہی ہیں اب میں کہا کرتا ہوں کلک کر رہا ہhalf یہاں پر آپ کو آپ کو کلک کرتا ہوں ایک آپ کو کروما کی کر رہا ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ یہ کلر اس کے اوپر کلک کریں گے اور ادھر آکے یہ جب یہاں رکھیں گے تو یہ آرٹو سیلکٹ کر لے گا اور جب آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد اپلائی کریں گے تو یہ دیکھیں وہ جو کلر ہے وہ غیر ہو چک ہے اور پیچھے والا بیک گرونڈ آ چک ہے اب ہم اسے دوبارہ پلے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس میں مزید آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آپ کرو مکی کے اندر جا کے اس کی جو ایڈجیسمنٹ وہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ کوئی نظر آ رہا ہے جو صفائی کا لیول ہے وہ کتنا ہو اس کے ساتھ جو بھی اسے تبدیل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم دوبارہ پلے کرتے ہیں تو اس طرح آپ اس کے اندر وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزید بھی کچھ اپشن ہیں تو اس کے بعد جب آپ اپنی ویڈیو ایڈٹ کلیں گے تو آپ نے یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے اور جب آپ اس کے پر کلک کریں گے تو یہ یہاں سے آپ کس موڈ میں وہ ویڈیو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ سائز سیلیکٹ کر لیں گے اور ادھر سے اگر آپ صرف ایڈیو اس کی بنانا چاہتے ہیں تو یہ اپشن ہے اور فار ایپل ڈیوائیز فار انڈروائیڈ فار ایڈر ڈیوائیز فار اپلوڈنگ آن لائن تو یہ سارے کے سارے اپشن موجود ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے جو بھی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں وہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ مختلف قوالٹیز ہیں گوڈ ہائی ہائیسٹ وہ بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں بروز آپ نے کہاں پر اسے سیب کرنا ہے تو یہاں سے آپ وہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں اور یہاں سے فائل نیم جو نیم ہے وہ آپ یہاں سے چین کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے یہاں سے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ آپ کے سامنے اس طرح سیب ہو رہی ہے اور جیسے یہ سیب ہو گی تو یہ آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا اور اگر آپ اس پلنا چاہتے ہیں تو جیسے اوکے کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور اگر اوکے کرنے پر اوپن نہ ہو وہ فائل کہاں پر سیب ہوئی ہے تو آپ اسے ختم کر دیں تو برحال ہم اسے اوپن کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے فائل آ چکی ہے اب ہم اسے پلک کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح بنی ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح آپ نے اس کے اندر کو ایڈٹ کر کے ہلکی پھلکی فائل اس کے اندر بنا دی مزید آپ اس کے اندر جو والیم ہے وہ کیسے چین کرتے ہیں آواز کیسے تبدیل کرتے ہیں پہلے والی آواز کیسے غائب کرتے ہیں اور مزید آپ کیسے ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سیکھیں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پاندھر ٹی وی پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پیج کو لائک نہیں کیا تو قائلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیج کو لائک کریں لائکن کے اوپر درور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جازت دیجئے اسلام علیکم